کیوں چین کے بڑے بڑے شہر پانی میں ڈوب رہے ہیں؟ آخر ایسی کونسی وجہ ہے کہ چین اپنے شہروں کو پانی میں ڈوبنے سے نہیں بچا پا رہا ہے؟ وہ دیش جس کے پاس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنی کوٹنے تک چالوں سے اپنی اوچھی حرکتوں سے پوری دنیا کو پریشانی میں ڈالنے کے قابل ہے وہ آج کی تاریخ میں اپنے خود کے شہروں کو پانی میں ڈوبنے سے بچا نہیں پا رہا ہے دوہزار اکیس کی بات ہے چین میں اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ چین کے بارہ بڑے بڑے شہر بارڈ میں ڈوب گئے تھے اس وقت چین نے اپنے سرکاری آنکڑوں سے لوگوں کو یہ بتایا کہ اس بارڈ کے وجہ سے محض تیتیس لوگوں کی مرتی ہوئی ہے لیکن اصلیت میں آنکڑے اس سے کہیں زیادہ تھے اسی سمیں چین کے ہنان پرانت میں اتحاس کی سب سے بڑی بارڈ آئی کہا جاتا ہے کہ اس بارڈ نے ہزار سال پرانے ریکارڈز کو توڑ دیا تھا اسی طرح چین میں کچھ باندھ بھی ٹوٹ چکے تھے کئے لوگوں کی جانے گئی تھی لاکھوں کو پلائین کرنا پڑا تھا لیکن چین نے اس بات کو دنیا والوں سے چھپا کر رکھا تھا اصلیت تو یہ ہے دوستوں کلمبے سمیں سے چین کا سی لیول سمدرکستر تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے سن 2020 میں اس کے سی لیول نے سارے ریکارڈ توڑ دیا تھے چین کے ناشنل مرین انوارمنٹل سنٹر نے ایک ڈیٹا جاری کیا جس میں صاف صاف وطا آیا ہے یہ 2021 میں چین کا سمدرکستر تین دشاملہ تین انچ تک بڑھ چکا ہے یعنی کہ یہ خطرک نشان کے اوپر جا چکا ہے کہا جا رہا ہے کہ اگر اسی رفتار سے اس کا سمدرکستر بڑھتا رہا تو چین کے وہاں سارے شہر ڈوب چائیں گے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کیوں چین کا سمدرکستر اتنی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے کیوں چین کے اتنے بڑے بڑے شہر لگاتار ڈوب رہے ہیں اور چین کی وہ ساری کوشش ناکام کیوں رہ رہی ہیں ان شہروں کو لگاتار ڈوبنے سے بچانے کی آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ لوگ اپنے پیر پر ہی کل ہڑی مار لیتے ہیں بلکل یہ کہاوت چین کی اوپر آج کی تاریخ میں ستھیک بیٹھ رہی ہے لمبے سمیہ سے چین میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ چین کے بہت سارے پروجیکٹس آج دنیا بھر میں دکھائی دیتے ہیں اپنی اسی اور دیوگی کی کرن انڈسٹریلائزیشن کے کاران چین میں آج کی تاریخ میں بہت ساری انڈسٹریز ڈیولپ پچکی ہیں دوسرے دیشوں نے بھی یہاں پر اپنی فیکٹرییاں اسٹابلش کر لی ہیں لیکن اس کے وجہ سے لگاتار وہاں کا پپولیشن لیول تیزی سے بڑھنے لگا ہے آج کی تاریخ میں چین کا بیزنگ شہر ایک ایسا شہر بن چکا ہے جہاں پر لوگ سانس بھی نہیں لے پاتے اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ گلوبل وارمنگ پر دیکھنے کو مل رہا ہے گلوبل وارمنگ کے وجہ سے وہاں کے چینی گلیشئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں اور ان کے پگھلنے کے وجہ سے وہاں کا سمدریستر بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے چین میں بھار آنے کا دوسرا سب سے بڑا کاران ہے اس کے ڈام پروجیکٹس آپ کو جانگر حیرانی ہوگی کہ پوری دنیا میں چین ہی ایک ایسا دیشہ جہاں پر سب سے زیادہ ڈامز موجود ہیں چھوٹے بڑے ڈامز کو اگر ملا دیا جائے تو آج کے سمعے چین میں 98000 ڈامز موجود ہی اس دیش ان ڈامز کی وجہ سے چین ندیوں کے پانی کو روکتا ہے اور بجلی کا اتپادن کرتا ہے لیکن اس کی سب سے بڑی منشاہ کچھ اور ہے اصل میں یہ وہ ندیاں ہیں جو دوسرے دیشوں تک بھی پہنچتی ہیں ان ندیوں کے پانی کو روک روک کر وہ آس پاس کے دیشوں سے اپنی بات منواتا ہے وہ مطلب چین چین آس پاس کے دیشوں سے اپنی بات منوانے کے لیے ان کے پانی کو روک دیتا ہے چین کے یہی ڈام پروجیکٹس چین پر خود کہر بن کر ٹوٹ رہے ہیں لگاتار ڈام بنانے کے وجہ سے وہاں کے ڈامز کا water storage level کافی زیادہ بڑھ چکا ہے دنیا کا سب سے بڑا ڈام بھی وہیں پر موجود ہے جس کا نام ہے the three gorgeous ڈام اس ڈام میں لگے hydro electric power stations کی وجہ سے چین اس میں سے 22,500 مегا وارٹ سنیوں گوڑ سے 22,500 مегا وارٹ بجلی ایک ہی ڈام سے پیدا کر لیتا ہے چین لیکن آپ کو بتا دیں کہ جب اس ڈام کا نرمان ہوا تو نرمان کے ساتھ ہی چین کے 12 شہر 140 قصبے اور 13 سو گاہ پانی میں ٹوپ گئے وہیں 12 لاکھ لوگوں کو دوسری جگہوں پر بسنا پڑا اس کے علاوہ 2020 میں اس ڈام پر پانی اوورفلو ہونے لگا اور مجبور ہو کر اس کے تین گیٹس کھولنے پڑے نتیجہ تن ڈیڑھو سو لوگ مارے گئے تھے بارڈ آنے کے وجہ سے اور 30 لاکھ لوگوں کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا تھا ان کی دیرے دیرے ایسی کے بنائے ڈامز انہی کے شہروں کو نگلتے جا رہے ہیں چین ڈام تو بہت سارے بنا رہا ہے اور بنا چکا ہے لیکن ان میں سے 70 سے 80 پردشٹ ڈام کافی زیادہ پرانے اور زرزر ہو چکے جب کبھی بھی ان خراب ہو چکے ڈامز کا پانی اوورفلو ہونے لگتا ہے تو ان میں کچھ ڈامز یا تو ٹوٹ جاتے ہیں یا مجبوراً چینی اتھارٹیز کو ان ڈامز کے کمزور ہو چکے ان ڈامز کے گیٹس کو مجبوراً کھولنا پڑتا ہے ادھروائز وہ ڈام پوری طریقے سے ٹوٹ جاتے اور فلاش فلڈ کے روپ میں آس پاس کے پوری علاقے کو ڈبان چیتر میں تبدیل کر دیتے بار آ جاتی ہے اور کئی لوگ مرتے اس لئے گیٹ کھولنے پڑتے ہیں اور گیٹ کھولتے ہیں تو بھی کچھ ایریا تو ڈبان میں آ ہی جاتے ہیں اس کے بعد اس ڈام کا پانی ندیوں میں جا کر ملتا ہے لیکن لگاتار بڑھتی ہوئی جن سنکھیا چین کی جن سنکھیا بھی ایک بہت بڑی سمسیہ ہے اور انڈسٹریلائزیشن کا بڑھتا دائرہ چین کے اندر ان دونوں وجہوں سے ندیوں کے آس پاس بھی لوگ بس چکے ہیں کہاں جائیں گے لوگ رہنے کے لئے زمین چاہیے ہوتی ہے اور ندی کنارے جو یہ لوگ بس رہے ہیں انہیں بہت خطرہ ہے یہ شہر جو ندی کنارے بسے جا رہے ہیں لگاتار چین میں ان ندیوں میں کبھی بھی بار آ سکتی ہے کیونکہ یہ جو ڈیمز بنے ہوئے انہیں کھولنا پڑتا ہے بار بار نہیں کھولا اور فلو ہوا ٹوٹ گئے تو بڑی سمسیہ ہو جاتی ہے اور گیٹ کھولنے سے بھی سمسیہ ہوتی ہے اس سے یہ شہر ڈوبان میں کبھی بھی آ سکتے ہیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ جیسی باند کا پانی ندیوں تک پہنچتا ہے کیونکہ باند کے گیٹ تو کھولنی پڑیں گے تو ندیاں اوور فلو ہونے لگتی ہیں اور آس پاس کے علاقے پوری طریقے سے ٹوپ چاتے ہیں جس کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا کچھ ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو جاتے ہیں لوگ جو بار کے چپیٹ میں آتے ہیں کچھ لوگوں کو پلائن کرنا پڑتا ہے لاکھوں لوگوں کی یہ ہر سال کی سمسیہ بن چکی ہے چین کے اندر جب بھی بھی وہاں بارش کا موسم آتا ہے تو لوگوں کو پلائن کرنا ہی پڑتا ہے اپنی جان سے ہاتھ دھونا ہی پڑتا ہے لیکن آج کی تاریخ میں چین کا سب سے بڑا ارثک شہر خطرے میں آ چکا ہے یہ بات تو تھوڑا آپ بول سکتے ہیں کہ سنٹر سے باہر کی بات تھی لیکن اب سنٹرل چین کا سب سے بڑا ارثک شہر چین کا ردہ چین کا ہٹ اس شہر پر بات آ چکی ہے یہ وہ شہر ہے جس کے وجہ سے چین 974 بلین ڈالر کا دنیا بھر میں ویاپار کرتا ہے اور سال شنگ ہائی جی ہاں چین کا اور جوگک شہر شنگ ہائی اسی شہر کی ہم بات کر رہے تھے جو خطرے میں آ چکا ہے شنگ ہائی یانگزی ندی اور ہانگزو بے کے بیچ بسا ہوا ہے چین کی جی ڈی پی کا ایک بہت بڑا حصہ اسی شہر سملتا ہے لیکن بڑھتے ہوئے سی لول کی وجہ سے اب یہاں پر بھی خطرہ منڈر آنے لگا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب کبھی بھی چین کے بان کا پانی اور فلو ہوتا ہے تو اسے ندیوں میں چھوڑا جاتا ہے لیکن ندیوں اور فلو ہونے لگتی ہیں اور آس پاس کے شہر جو ہے وہ ڈوبنے لگتے ہیں بلکل اسی طرح شنگ ہائی بھی یانگزی ندی اور ہانگزو بے ندی کے بیچ بسا ہوا ہے جس کے آس پاس کافی لوگ رہتے ہیں ایکسپرٹس کی معانی تو اگر چین کا سمدری اسطر یوں ہی بڑھتا رہا اور یہاں کے بان کے پانی کو صحیح طریقے سے کنٹرول نہیں کیا کیا تو شنگ ہائی چین کا وہ پہلا شہر ہوگا جہاں پر سب سے زیادہ تباہی دیکھنے کو ملے گی اور ٹھیک اس کے بعد چین کے سوزو اور جیاک سنگھ بھی اس بار سے بچ نہیں پائیں گے یہ بھی وہ شہر ہے سوزو اور جیاک سنگھ شہروں کے نام ہے چینی یہ وہ شہر ہے جو شنگ ہائی سے صرف سو کلومیٹر دوری پر ستھتے ہیں چین کے مکھے چونتیس شہروں میں چین کے یہ شہر دوسری اور تیسر ستھان پر لیکن آپ کو بتا دیں کہ ان دونوں شہروں سے چین کو تین سو تیس بلین ڈالر کی آمدنی ہوتی ہے جو چین کی جی ڈی بی کا بہت بڑا حصہ ہے پر لسٹ یہی ختم نہیں ہوتی ہے ہانگزو شہر جہاں پر علی بابا پینا سونک اور ٹیسلا کے ہیڈکورٹرز موجود ہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر شنگ ہائی اور اس کے آسفاس کے باقی کچیٹروں میں بار جیسے ستھتی اتپنہ ہوتی ہے تو ہانگزو سے کنیکٹیویٹی پوری طرح سیب ٹوٹ جائے گی جس کے چلتے ان کمپنیوں کی ٹریڈنگ ان کا پورا ویاپار رک جائے گا اور بہت زیادہ نقصان ہوگا چین کو اب اتنا سمجھ لیجئے ایک لمبے سامنے کے لئے رکھ سکتا ہے یہ پوری طرح سے برباد ہو سکتا ہے دوستو پرکرٹی کے ساتھ چیر چھار کرنا چین کے لئے کتنا بھاری ہو سکتا ہے آپ چین کے حالات دے کر خود سمجھ سکتے ہیں لیکن آپ اس ویڈیو کو ہر کسی کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ لوگوں کو بھی پتا چل سکے کہ پرکرٹی کے ساتھ چیر چھار کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر شیئر کریں اس ویڈیو کو فیس بک پر واتس اپ پر یوٹیو پر کل پھر ملتے ہیں اور آنکھیں کھول دینے والی خبر کے ساتھ اب تک کے لئے آپ سب کا اس ویڈیو کے اندرک بنانے کے لئے دل سے دھنیبار